سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس امت کو قبروں میں آزمایا جاتا ہے جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے جدا ہوتے ہیں تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے وہ اس میت کو بٹھا کر پوچھتا ہے تم اس آدمی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو اگر وہ مومن ہو تو وہ کہتا ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں یہ سن کر فرشتہ اس سے کہتا ہے تم نے سچ کہا پھر اس میت کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور فرشتہ اسے کہتا ہے اگر تم نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہوتا تو تمہارا یہ ٹھکانا ہوتا مگر اب تم مومن ہو اس لیے تمہارا ٹھکانا یہ ہے اتنے میں اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جب وہ میت ادھر کو اٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے ادھر ہی سکون اختیار کرو پھر اس کے لیے اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے اور اگر میت کافر یا منافق کی ہو تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے تو اس حاستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے میں تو کچھ نہیں جانتا البتہ لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا فرشتہ کہتا ہے تو نے نہ سمجھا نہ پڑا اور نہ ہی ہدایت پائی اس کے بعد اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس سے کہتا ہے اگر تو اپنے رب پر ایمان لاتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا مگر تو نے چونکہ اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس کے متبادل ایک اور ٹھکانہ تیار کیا ہے اتنے میں اس کے لیے جہنم کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے پھر وہ فرشتہ اس کو گرز کی ایک زبردست ضرب لگاتا ہے جس کی آواز کو جنوں نس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سنتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے خوش خبری دی کہ آپ کی امت کا جو فرد اس حالت میں مرے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھیرایا وہ جنت میں داخل ہوگا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا چاہے اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا بھی ہو اور چبی کی ہو اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ